موسیقی ہیلو ویئرز میں آج آپ کو ایک لا جواب قسم کی قابلی پلاوگ کی ترقی بتا رہی ہوں جس کے لیے مجھے چاہیے ایک آنین جو میں نے کٹنے کے بعد ایٹ ٹیبل سپون آئل ڈال کے اس میں ڈارک براؤن ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے یہ فائف جو ہیں کیرٹ جولین کٹ میں کٹ لی ہیں اور ان کو بھی میں نے وان ٹیبل سپون آئل ڈال کے اس میں میں اس کو سوتے کر رہی ہوں یعنی یہ ذرا سافٹ ہو جائیں اور اس میں میں پھر ڈالوں گی جب سافٹ ہو جائیں گے تو ساتھ اس میں پھر باقی چیزیں آپ کو بتاتی ہوں ساتھ میں جو ہے تو آنین کو بھی دیکھ رہی ہوں اور کیونکہ میں دونوں چیزیں ایک ساتھ کر رہی ہوں تو اس کو بھی آپ نے بار بار چیک کرنا ہے اور جب یہ ڈارک براؤن ہو جائے تو اس میں میں ڈالوں گی وان اینڈ ہاف کیجی چکن اور اس کو پھر میں کیا کروں گی چکن کو بھی کیا کرنا ہے براؤن کرنا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے پک جائے کچھنا رہے اور ساتھ میں اس کو بھی چیک کرتی رہوں گی اور ساتھ میں پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیرٹ کے ساتھ پھر باقی کیا ریسپی فالو کی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی بادام بادام میں نے بگو کر اس کا چھلکہ اتار کے اور اس کو ون جو آلمنٹ یا بادام ہے اس میں سے میں نے اس کو آف کر لیا ہے آپ فل بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے یہ میں نے ون چھوٹا کپ جو بادام کا ڈال ہے اب میں اس میں یہ ڈال دوں گی کشمش اور یہ بھی میں نے چھوٹا کپ جو ہے اس میں کشمش ڈالے ہیں اور میں یہ ترے کے ساتھ چمچ چلا رہی ہوں اور تاکہ یہ تھوڑا جو ہے کیرٹ جو ہماری گھجر ہے یہ سافٹ ہو جائیں اور یہ اپنے پانی میں ہی تھوڑی سافٹ ہو جائے گی جب تو پھر میں اس میں کیا کروں گی چینی ملاوں گی چینی آپ براؤن بھی لے سکتے ہیں یہ جو ہماری براؤن شگر ہے یہ آپ کی مرضی ہے یا وائٹ آپ لیتے ہیں اس میں آپ ٹو ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں جو کم میٹھا کھاتے ہیں اور جو زیادہ کھاتے ہیں تو وہ تو اپنی مرضی سے زیادہ میں نے جو ہے نا اس میں چار ٹیبل سپون براؤن شگر ڈالی ہے اب میں آپ کو ساتھ ساتھ چکن کا بھی بتا رہی ہوں کہ دیکھوں کہ وہ براؤن ہوئی ہے یا نہیں اب چکن ہماری جو ہے وہ براؤن ہوگی ہے پک کی ہے اور اس میں میں سارے جو ہے مسالے ڈالوں گی اس میں میں نے وائن ٹیبل سپون زیرہ ڈالا ہے وائن ٹیبل سپون جو ہے اس میں میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے جو کہ میں نے خود کوٹ کر اس کا صاف پاورڈر نہیں کیا تھوڑا سا اس کو چھوڑا ہے تو اس طرح اچھا بنتے ہیں اور اس میں میں نے پھر دارچینی ایک پوری فل دو بل کے پیس ڈال دی ہیں ساتھ میں نے اس میں بھی کیا کیا ہے لونگ ڈالے ہیں ثابت کالی مرچ ڈالی ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں پلاو مسالہ ڈالا ہے تو وہ ڈالنے کے بعد چب میں چلانے کے بعد میں نے اس میں چار گلاس چھوئے پانی کے ڈال دی ہیں اور میں نے کیونکہ چاول دو کے وان کیجی بھگوئے ہوئے ہیں اور جس وقت یہ پانی جو ہے اس میں اوبال آ جائے گا یعنی ابلنے لگے گا میں نے ڈھکن رکھ دیا ہے جب یہ ابل جائے گا تو پھر جو میں نے چاول تقریباً ٹوئنٹی منٹ کے لیے دھو کے پانی میں بھگوئے ہوئے ہیں تو اب اس کو اوبال آ گیا ہمارے سارے اس کو تو پھر اس میں میں یہ چاول ڈال رہی ہوں یہ چاول جو ہے وان کیجی ہے چاول ڈالنے کے بعد کیا ہوگا کہ اس میں میں تھوڑا چمچ لا کے دیکھ لوں گی صحیح طریقے سے ان کو مکس کرنے کے بعد پھر میں کیا کروں گی ڈھکن دے دوں گی تاکہ چاول جو ہے اس میں جو ہے آپ ذرا نمک چیک کر لیں میں نے اس میں وان ٹیبل سپون نمک ٹو ٹیبل سپون نمک ڈالیا ہے لیکن اس میں اپنے اصاب سے آپ کم یا زیادہ نمک کر سکتے ہیں میں نے جس وقت مسالے ڈالے تھے اس وقت ٹو ٹیبل سپون نمک ڈال دیا تھا آپ بعد میں بھی پانی میں ڈال سکتے ہیں دیکھیں ڈھکن اٹھایا ہے اس کا جو ہے پانی خوشک ہو گیا اور ہمارے جو چاول ہیں یہ تقریباً ایٹی پرسنٹ پاک چکے ہیں اب میں نے توا جو پہلے سے گرم کر لیا تھا اس پہ میں نے یہ جو ہے چاول والا دیکچہ رکھ دیا ہے دم لگانے کے لیے اور جو میں نے یہ گاجر بدام اور کشمش کو سوتے یعنی نرم تھوڑا کر لیا تھا وہ اب اس کی اوپر ڈال کے یہ میں دم کے لیے رکھتے ہوں اور تقریباً اس کو ٹوئنٹی منٹ دم لگانے کے بعد ڈھکن اٹھایا ہے چاول ہمارے تیار ہو گئے ہیں تو دیکھیں یہ کیسے بنے ہیں اور پھر آپ مجھے سبسکرائب کریں اور لائک کریں بabei케이 周ر ڈال ڈال Ph dہ ڈال ڈال ڈال